جی اسلام علیکم ڈیر سوئنٹس ڈیر سوئنٹس آج میں بتاؤں گا ٹینتھ کلاس ٹینتھ کلاس کا گیس پیپر بائیولوجی کا امپورٹنٹ لانگ کسٹن جو پچھلے پانچ سالوں سے پنجاب کے تمام بورڈز میں آ رہے ہیں تو کسٹمر جو فائیف ڈیر سوئنٹس آپ کا ہوگا پیپر میں وہ آپ کا چپٹر نمبر الیون اور چپٹر نمبر تھرٹین پر مشتمل ہوگا تو ان دونوں چپٹرز کے اگر آپ لانگ کسٹن کر لیں تو جو کسٹمر فائیف ہے وہ اٹیمٹ ہو جائے گا اور ٹوٹل تین لانگ کسٹن آئیں گے جس میں سے دو آپ نے کرنے ہوگے سب سے پہلا ہے گردے کا اسمو ریگلیٹی فیل بیان کریں یعنی کہ ڈسکرائب دو اسمو ریگلیٹی فنکشن آف کیڈنی پہلا لانگ کسٹن بہت امپورٹنٹ کسٹن ہے یہ بہت دفعہ چکا ہے اس بعد گردے کی پرتری پر نوٹ آیا چکا ہے جی گردے کی ساخت ہو گئی اس کے بعد گردے کا فیل اور ہیڈرو فائٹ یہ جو پلانٹس ہیں پودے ہیں ہیڈرو فائٹس زیرو فائٹس ہیلو فائٹس ان تینوں کو تیار کریں ان میں سے آنے کے بہت اچھانس ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہے مطلب آپ نے تیاری کی ہوئے پہلے سے ان کی تو باقی جو میٹابولزم والا کربن ڈیکسائٹ کو نکالنا پودے میں یا پانی میں شروع والا جو ٹاپک ہے چپٹر کے تو وہ بھی آپ کر لیں تو یہ اللونگ کوسٹن آپ بہتر ہے لازمی کریں اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ رگی والا کوسٹن ہے اوپرولا سب سے امپورٹنٹ کوسٹن یہ بہت دفعہ چکے پیپر میں اس میں لازمی کریں اس کے بعد چپٹر نمبر 13 کے اگر آپ لانگ کوسٹن دیکھیں تو اس میں ارترسائٹس اس کی تین اقسام ہے یہ ایک بیماری ہے اس کی لازمی کریں یہ بہت دفعہ چکی ہے اس کی تین اقسام بھی لازمی آپ نے بیان کرنی ہے ہڈی پر نوٹ یعنی پہ رائٹ نوٹ آن بون رائٹ نوٹ آن کارٹیل پر نوٹ انسان کے سکلٹن کے حصے تو اس پہ یہ بھی لانگ کسٹ آ چکا ہے پوچھے جا چکا ہے تو یہ تین بہت امپورڈنٹ لانگ کسٹن ہیں چار چوری جس میں سے بھی ارتر سائی پہلا کسٹن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورڈن ہے اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے بعد یہ نیکس کسٹن جو آپ نے کسٹن مور سکس ہوگا وہ آپ کا ہوگا چپٹر نمبر دوائل اور فورٹین کو ملا آکے تو اس میں سے پہلا کسٹن جو آئے گا سٹرکچر آف یومن ہیر یہ بھی امپورڈنٹ لانگ کسٹن ہے اس کو بھی کریں اس کے بعد دوسرا سیبیم کے فعال ساتھ اور لوس بیان کریں اس کے بعد یہ کسٹن نمبر تھری اور کسٹن نمبر فور موسٹ امپورڈنٹ کسٹن سب سے زیادہ جو امپورڈنٹ کسٹن میں نے پیپر میں دیکھیں یہ والے کسٹن دو دیکھیں نیرونز کی اقسام اور ان کا کام نیرون کی ساخت بیان کریں بہت ہی امپورڈنٹ لانگ کسٹن ہے بہت ہی امپورڈنٹ لانگ کسٹن ہے تو ایکسپلیند سٹرکچر آف نیرون ہو گئے ٹائپس آف نیرون تو یہ کسٹن مر تھری اور کسٹن مر فور یہاں پہ جو لکھ ہوئی ہیں وہ لازمی آپ نے کرنا ہے بہت اچھی طریقے سے باقی بھی کورڈنیشن کے عمل کی وضاء یہ بھی لانگ کسٹن آ چکا ہے کوئی دفعہ تو یہ آپ نے کسٹن کرنا ہے اور بہت ہی امپورڈنٹ لانگ کسٹن ہے اس کے بعد یہ چپٹر نمبر فورٹین اس کے ساتھ ہوگا اس میں قدرتی ویڈیٹیٹیو پرگیشن کے طریقے ایکسپلیندہ میتھڈ آف ایڈیٹیو پرگیشن یہ بہت امپورڈن ہے پھر پودوں کے ویڈیٹیو پرگیشن کے فوایت یہ بھی بہت امپورڈنٹ کسٹن ہے یہ بھی آ چکا ہے پھر بیج کی جرمنیشن سے کیا مراد ہے جرمنیشن کے لئے ضروری حالات یہ جو کسٹن مبر فور ہے یہ لازمی کریں آپ یہ بیج کا بننا اور ساخت بھی یہ بھی کچھ دفعہ چکا ہے لیکن یہ بہت زیادہ امپورڈن ہے اس کے بعد فرٹیلیزیشن اور اس کے دو طریقے یہ لانگ کسٹن مبر فرٹیلیزیشن ہے انٹرنر اور ایکسٹرنر فرٹیلیزیشن ہے خرگوش کا نر رپریڈیکٹیو سسٹم ہے اس کا مادر رپریڈیکٹیو سسٹم بھی ہے نر بھی ہے اگر آپ دونوں کرنا چاہتے ہیں دونوں کر لیں نہیں تو یہ نر والا تو آپ لازمی کریں یہ بہت امپورڈ نوکسٹن ہے اس کے بعد آپ کی دیر سویڈزیشن کوسٹن ہمارے جو سیون ہوگا یہ چپٹر تھوڑا سی ایزی ہے بہتر ہے آپ یہ کر لیں ٹوٹل تین لانگ کسٹن ہوں گے نا تین میں سے جو آپ نے کرنے ہوں گے وہ دو ہوں گے تو کوسٹن مر فائف سکس کر لیں یا سکس سیون کر لیں جس طرح آپ کی مرضی ہے یہ فائف سیون کر لیں تو یہ ہوگا چپٹر نمبر سیونٹین اور ایٹین پہ تو اس میں جی امپورڈن لانگ کسٹن سب سے جی امپورڈن پہلے ہم کو وہ میں آپ بتاتے تھو کوسٹن نمبر تھری جنٹیک انجینرنگ کی بنیادی مرحائل کوسٹن مر فور جنٹیک انجینرنگ کے پانچ کار آئے نمائیں بہت ہی امپورڈن کسٹن یہ والے دو کوسٹن ہیں بہت ہی امپورڈن کسٹن ہے ان کو لازمی کیجئے گا اس کے بعد یہ کیا ہے میڈیسن کے شعبے میں بیٹمینلیک کردار یہ بھی آ چکا ہے پیپر میں فرمنٹیشن کے پانچ استعمالات یہ بھی آ چکا ہے فرمنٹیشن کی تعریف اور اس کے جو ہے اس کی جو بنیادی اقسام ہیں وہ بھی آ چکا ہے پیپر میں وہ بھی آپ لازمی کریں یہ کوسٹمر یہ والا فرمنٹیشن کی تعریف اور اس کی دو بنیاد ایک سام جنٹک انجنرین کے مقاصد جی بھی آ چکا ہے تو یہ کسٹم مر جو 3 ہے یہ والا 4 یہ لازمی کرنا ہے آپ نے بہت امپورن ہے یعنی ایچیومنٹس آف جنٹک انجنرینگ بیسک سٹیپ آف جنٹک انجنرینگ یہ والے دو کسٹم یہ لازمی کیجئے گا بہت دفع پیپر میں آئے ہیں اس کے بعد یہ چپٹر نمبر 18 ہے اب یہ آسان چپٹر ہے چھوٹا چپٹر ہے آسان بھی ہے اور یہ سارا فارماکولجی ہے یعنی بیماریوں والا ہے اس میں ادویات والا کام ہے تو اس میں پہلے چپٹر میں اس میں نہیں آتا پچھلے سال بھی اور اس سال بھی اب آئے ہیں تو پہلا کیا ہے جی اس کا امپورٹن لانگوستن وکسین کی تعریف اور کام کرنے کا طریقہ بہت امپورٹن لانگوستن انٹی بیٹس کے خلاف مضامت پورنوٹ امپورٹن لانگوستن طبیع ادویات کے پانچ ذرائع ایک اور امپورٹن لانگوستن تین یہ بہت امپورٹن لانگوستن اس کے بعد یہ بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں اہم طبیع ادویات کا حصول استعمال نشہ اور ادویات کی اقصہ ٹھیک ہو گیا یعنی کہ دیفائن وکسین ایکسپلین دا میڈ آف ایکشن آف وکسین رائٹ نوٹ آن انٹی بیٹک ریزسٹنس فائف سورسز آب میڈیکل میڈیکنل ڈرگز ٹھیک ہے تو یہ تین یہ شروع والے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹن ہے موسٹ امپورٹن لانگوستن ہے میں نے یہ پچھلے بورٹ جب یہ آیا ہے تو اس وقت میں نے دیکھیں بورٹس کی اور اس دفعہ بھی یہی لانگوستن بہت امپورٹ ہے تو یہ ٹوٹل چھین چپٹر کے میں نے آپ کو دیس منش لانگوستن بتائیں جس کمبینیشن کے ساتھ بتائیں اسی کمبینیشن کے ساتھ آپ نے تیار کرنے ہیں مطلب کوئی سے دو کوشن لانگ کرنے ہیں اب یہ فائیو ہے نا ایک کوشن مور فائیو ہے ایک سکس ہے اور ایک سیون ہے تو ان میں سے آپ نے کوئی سے دو کوشن اٹھا لیں بھی شکتی ہے تو وہ والے چار چپ پراب اچھی طریقے سے کر لیں انشاءاللہ لانگ کوشن آپ کا فول اٹیمٹ ہو جائے گا تو ڈیسرنٹس ملیں گے انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں ہم نے بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ